ہریانہ میں شادی کے لیے دھرم پریورتن غیر قانونی ہے اور قانون کو گورنر کی منظوری مل گئی ہے دراصل اولنگن کرنے پر دس سال تک کی سزا اور جیل ہو سکتی ہے دراصل شادی کے لیے دھرم پریورتن کی اجازت نہیں ہوگی نیموں کا اولنگن کرنے پر تین سے دس سال تک کی سزا کا پرابدھان اس میں کیا گیا ہے ہریانہ میں شادی کے لیے دھرم پریورتن اب غیر قانونی ہو گیا ہے قانون کو گورنر کی منجوری مل گئی ہے اولنگن کرنے پر دس سال تک کی جیل کا پرابدھان اس میں کیا گیا شادی کے لیے اب دھرم پریورتن کی اجازت نہیں ہوگی نیموں کا اولنگن کرنے پر تین سے دس سال تک کی جیل کی سزا کا پرابدھان ہے ہریانہ میں شادی کے لیے دھرم پریورتن غیر قانونی ہے اس قانون کو گورنر کی منجوری مل گئی ہے اور اب اس کا اولنگن کرنے والے پر کاروائی کی جائے گی اور دس سال تک کی جیل ہو سکتی ہے چونکہ دین سے دس سال تک کی سزا کا پراویدان اس میں کیا گیا ہے نیم کا اولنگھن کرنے پر شادی کرنے کے لیے دھرم پریبرتن اب نہیں کرا سکیں گے ویجے ہمارے سیوگی اس وقت فون لائن پریں ویجے کانون کو گورنر کی منظوری مل گئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے دیکھئے ہریانا سرکار پچھلے کافی سمیہ سے اس کانون کو پردیش میں لاغو کرنا چاہ رہی تھی اور اپنی طرف سے اس کانون کو پوری طرح سے تیار بھی کر لیا گیا تھا صرف دیری تھی تو راجعہ پال سے منظوری ملنے کی جو اب مل چکی ہے آپ کو بتا دوں کہ دسمبر کے مہینے میں ہریانا سرکار کی جو پہلی جو چیبنیٹ میٹنگ کی دسمبر مہینے کی اس میں بھی اس کانون پر چرچہ کی گئی تھی اور پوری طرح سے فائنل کرنے کے بعد راجعہ پال کے پاس اسے بھیجا گیا تھا اور اب راجعہ پال نے اس پر اپنی مہر لگا دی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک جو دھرم پریورتن کے مددے چلتے رہتے ہیں معاملے سامنے آتے رہتے ہیں ان پر یہ کانون جو ہے وہ ایک کڑا کانون لگایا گیا ہے جس کے تحت اگر کوئی دیکھتی صرف شابی کرنے کے لیے دھرم پریورتن کروانا چاہتا ہے تو اس پر پوری طرح سے اس کانون کے تحت روک لگا دی گئی ہے اور اگر کوئی ایسا معاملہ پائے جاتا ہے تو اروپی کے خلاف کڑی کاروائی کا جو کانون ہے وہ اب لائے گیا ہے کڑی کاروائی اروپی پر کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو دوسری دھرم پریورتن کے جو دوسرے معاملے ہیں جیسے اگر کوئی دیکھتی کسی دوسرے دیکھتی کا دھرم پریورتن کرواتا ہے کسی کوئی لالچ دیکھ کر پرلوبن دیکھ کر یا اسے بہکا کر یا اس کے خلاف کوئی شڑینتر رچ کر کسی کا دھرم پریورتن کروائے جاتا ہے یا جبردستی دھرم پروتن کروائے جاتا ہے تو اس پر بھی یہ جو قانون ہے اس کے تحت کڑی کاروائی کی جائے گی اور سرکار جو ہے وہ جو پراغم کیا گیا ہے اگر ایسا کوئی دکی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کم سے کم دس سال کی قید اس دکی کو ہو سکتی ہے اور تین لاکھ سے لے کر دس لاکھ روپے تک کا ضرمانہ بھی اس دکی پر لگایا جائے گا حالانکہ سرکار نے ایک بات صاف کی ہے کہ اگر کوئی دھرم پروتن کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے سرکار اس پر کوئی روک نہیں ہے بشر پر وہ دکی کسی لالچ میں آ کر یا کسی دباؤ میں آ کر دھرم پروتن نہ کر رہا ہو ایسا معاملہ بھی نہ ہو کہ ایک دکی صرف شادی کرنے کے لئے دھرم پروتن کروانا چاہتا ہو تو سرکار نے صاف تو پر کہا ہے کہ پردیش کے لوگ سوطنطر ہیں دھرم پروتن کرنے کے لئے سکتے ہیں پرشرتے وہ کسی لالچ میں آ کر یا کسی دباؤ میں آ کر دھرم پروتن نہ کریں اور شادی کرنے کے لئے دھرم پروتن کو کرتا ہے تو اسے بھی اس میں آروپی مانا جائے گا ویجے یہ بھی انفرمیشن ہے کہ جو دھرم پروتن اپنی سوچھا سے کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی نوٹس بھی دینا ہوگا کوئی جانکاری بھی دینا ہوگی سرکار کو یہ پرشاہسن کو سرکار نے اس قانون میں یہ پردھان کیا ہے کہ اگر کوئی وقتی دھرم پروتن کرنا چاہتا ہے تو اسے پہنے جلہ مجیسٹریٹ سے اس کی جو پرمیشن ہے وہ لینی ہوگی اس کے بعد جلہ مجیسٹریٹ یہ پیئے کرے گا کہ یہ وقتی سچ میں دھرم پروتن کروانا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے اس کا کوئی اپنا لالچ ہے یا کوئی سوارت ہے یا اس وقتی کو کوئی دوسرا وقتی پہکا کر دھرم پروتن کا کروانا چاہ رہا ہے تو جلہ مجیسٹریٹ کی ذمہ دائی لگائی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں جانج کریں گے وہ دیکھیں گے کہ جس وقتی کا دھرم پروتن کیا جا رہا ہے جو دھرم بدل رہا ہے وہ کسی لالچ ہے پرشاسن کی جانکاری میں یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اب اس میں کیا کچھ اور ٹرمز رہیں گے اس پر آگے اور وستار پروتن جانکاری آپ سلیں گے بہت بہت شکریہ فلال آپ کا آپ نے درشکوں کو بتا دیں کہ اس معاملے میں یادی کوئی دوشی پایا جاتا ہے تو دس سال تک کی سزا کا اس پر پرابدھان رہے گا اور پیڑیت کو بھرن پوشن راشی بھی دینی ہوگی دراصل اس پورے معاملے میں ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال نے دھرم پروتن کے معاملے کو ایک کر ایک بڑا فیصلہ بھی لیا ہے اور اب ہریانہ میں دھرم پروتن کر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایسا کرنے والوں پر کروائی کرتے ہوئے تین سے دس سال تک کی جیل کا بھی پرابدھان ہے ہریانہ میں شادی کے لیے دھرمانترن پر روک لگانے والے کانون کو راجیپال نے منظوری دے دی ہے اور اس کے پہلے کانون کو ہریانہ ویدان سوا کی منظوری کے بعد راجیپال کے پاس بھیجا گیا تھا راجیپال کی منظوری ملنے کے بعد اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے وہیں دھرم پروتن کیے جانے پر پیڑیت اب کوٹ کی شرن بھی لے سکے گا یا لے سکے گی کوٹ پیڑیت اور آروپی کی آئے کو دھیان میں رکھ کر پیڑیت کے بھرن پوشن اور کاروائی کا خرش دینے کا آدیش بھی جاری کر سکے گی اس کانون میں بچہ ہونے کے بعد بھی پیڑیت کوٹ کی شرن لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے کوٹ کے وارہ یہ تیہ کیا جائے گا بچے کو بہتر بھوش ہے کس کے پاس ملے گا اور اسی کے آدھار پر بھی نرنے لیا جائے گا اور بھرن پوشن کی راشی دونوں یا آروپی کو ہی دینی ہوگی یہ کوٹ تیہ کرے گا اور اس ایکٹ کی دھارہ چھے کے تحت ویواہ کو امانیا گھوشت کرنے کا بھی پرابدھن کیا گیا ہے اگر کسی پرالوبھن یا جبرن بل پریوں کر یا شڑی انتر سے دھرم پریورتن کروائے جاتا ہے تو ایک سال سے پات سال تک کی جیل اور کم سے کم ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر کوئی شادی دھرم پریورتن کیلئے کرتا ہے یا دھرم کو چھپا کر شادی کرتا ہے تو اس کے لئے تین سے دس سال تک کی جیل اور کم سے کم تین لاکھ روپے کے جرمانے کا بھی پرابدھان ہے اس پورے معاملے کو لے کر اب راجعپال کے طرف سے گورنر کے طرف سے جو نردیش ملے ہیں قانون کو منظوری ملی ہے تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا یعنی اب یہ ہریانہ میں لاغو ہو چکا ہے قانون کہ شادی کے لئے دھرم پریورتن کرنا اب غیر قانونی ہوگا اور اس غیر قانونی کام کو کھرنے والے کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تین سے دس سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے اور تین لاکھ روپے کا جرمانہ دیا جانا ہوگا اس میں اور اب کورٹ کی اس میں آگے تائے کرے گا جب پرستیاں کچھ یادی اس طرح کی بنتی ہیں جس میں اس وشے کو لے کر آگے کی جو پرستیاں ہوں گی یادی شادی ایسے وشے میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کاروائی کی جاتی ہے یادی بچہ ہو جاتا ہے تو اس میں کورٹ یہ تیہ کرے گا کہ اس کی کسٹڈی کسے دی جائے گی اور کورٹ کے دوارہ اس پورے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے آگے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا اس کے انصار اس کا پالن کرنا ہوگا برحال آپ کو بتا دیں کی جبرندھرم پریورتن یا شادی کے لیے دھرم پریورتن کرنا یا شڑینتر کر کے شادی کرنا دھرم چھپا کر شادی کرنا یہ سب ہی اس کے دائرے میں آئیں گے اور یادی شادی کے لیے دھرم پریورتن کیا جاتا ہے یادی کوئی سوچھا سے کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے انہیں پرشاسن کو اس کے لیے نوٹس دینا ہوگا جانکاری دینی ہوگی اور یہ سپشٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اپنا دھرم پریورتت کر رہی ہیں یا شادی کر رہی ہیں اس کے بارے میں انہیں نوٹس پرشاسن کو سرکار کو دینا ہوگا تاکہ کسی بھی طریقے سے اس قانون کے اولنگن کو ہونے سے رکا جا سکے اور اس پورے معاملے میں اب کیونکہ پہلے ویدان صبح میں اسے پارت کیا گیا اور اب راجعپال کی منظوری ملنے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور ایسے میں اب ہریانہ میں جبران دھرمانترن اپراد کی دائرے میں آئے گا اور راجعپال کی مہر کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور دوشی کو اس پورے معاملے میں اگر کوئی دوشی پایا جاتا ہے تو اسے تین سے دس سال تک کی سزا اور تین لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی دینا ہوگا اور شادی کے لیے دھرم پریورتن کی اجازت نہیں ہے چونکہ اب یہ کانون بن چکا ہے اور یہ کانون کا اولنگن کرنے والوں کے لیے سزا کا بھی پرابدان اس میں کیا گیا ہے کانون کو گورنر کی طرف سے بھی منظوری مل چکی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے